السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس وید نکوی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کا تھم نل دیکھا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پاکستان سٹوک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر کے پیسیو انکم جنریڈ کی جا سکتی ہے آیا یہ پیسیو انکم کے لیے اچھی چوائس ہوگی یا نہیں ہوگی اس ویڈیو میں جتنی بھی میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں ہوں یہ میرے ذاتی خیال ہیں میرا ذات پرسنل اپینین ہے اگر کوئی چاہے تو اسے ڈس اگری بھی کر سکتا ہے تو میں آج آپ کے ساتھ جو میرا اونسٹ اپینین ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو مجھو ملہ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے آپ کو میں سٹوک ایکزیمپل دیکھیں مزید گائیڈ کروں ہوں تاکہ آپ کو میری بات بریفلی سمجھ آجیں اگر آپ سٹوک مارکیٹ میں لانگ ٹرم کے لیے انویسٹیڈ ہیں شیئر کی پرائس اوپر نیچے جانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے جیسا کہ آپ ای پی سی ایل کی مثال لے لیں انگرو پولیمر انڈ کیمیکل لیمیٹڈ اب ای پی سی ایل نے آخری سال میں مسلسل گراوٹ دیکھی ہے پورے سال اور سٹوک کی جو پرائس ہے وہ ہاف کے قریب رہ گئی ہے نائنٹی روپیز کا سٹوک کا ہائی ہے اور سٹوک فورٹی روپیز تک آیا کرنٹلی فورٹی سیون پوائنٹ نائن فائی فیز پر ٹریٹ گار رہا ہے تو اس کی پرائس گرنے کی مین وجہ جیسے میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پی وی سی مارجنز انٹرنیشنل پی وی سی مارجنز میں کمی ہیں لیکن اگر آپ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آو ویو سے کنسیڈر کریں تو ای پی سی ایل سٹرونگ فنڈامنٹل کے ساتھ کھڑا ایک سٹوک ہے ایک کمپنی ہے اس کی میں آپ کو پریویس تھوڑا بیگراؤنڈ پتا دوں تو کمپنی کی جو جب کمپنی نے اپنا پلانٹ نیا نیا اسمیل کیا ہے جسے پلانٹ پچیس کیا تھا پروفیشنلز ہائر کیا انہوں نے یہاں آکے جو کمپنی کے ایمپلوئیس تھا ان کو ٹرین کیا اور اس کے بعد کمپنی نے کافی اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ جو دوسری مین چیز ہے جو پی وی سی جو کمپنی کا پروڈکٹ ہے پاکستان میں کمپنی کا کوئی کمپیٹیٹر موجود نہیں ہے یہ آپ کو ایک بڑا ایج ملتا ہے اگر آپ لانگ ٹرم کے لئے انویسمنٹ کر رہے ہیں اب میں خود بھی ای پی سی ال میں انویسٹیڈ ہوں ای پی سی ال کا جو میرا پورٹ فولیو ہے وہ لوس میں ہے لیکن ای پی سی ال کو ہولڈ کرنے کی وجہ اور اس کو سیل نہ کرنے کی وجہ اور پینک میں نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ای پی سی ال کی ڈیوینڈ ہسٹری اچھی ہے صرف جیسے پولٹیکل کرائسیز آتے ہیں کسی بھی ملک پہ یہ بلکل اسی کالے بادلوں کی طرح ہے جو ہوا کے ساتھ چلے جاتے ہیں یہ کچھ ٹائم کے لئے آتے ہیں مارکیٹ میں پینک کریئٹ کرتے ہیں شیئر کی پرائس کو نیچے کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ شیئر اپنی ایوریس ٹریڈن پرائس ہے اس پر ٹریڈ آن لگ جاتا ہے پی وی سی مارجن آج نہیں تو کل بہتر ہو جائیں گے تو اٹومیٹیکلی شیئر کی پرائس بڑھ جائے گی اور ای پی سی ایل کی ارننگ میں اضافہ ہونے کے ساتھ ای پی سی ایل ڈیویڈن بھی پہلے کی طرح دینے لگ جائے گا تو اگر آپ ڈیویڈن کے پوائنٹ آو ڈیو سے کسی سٹوک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے شیئر کی پرائس نہیں دیکھنی آپ لانگ ٹرم کے لئے انویسٹیڈ ہیں اور آپ کا جو گول ہے وہ ڈیویڈن ہے پیسیو انکم کا پاکستان سٹوک مارکیڈ میں دوسرا طریقہ کیپیٹل گین ہے اب کیپیٹل گین کے متعلق میں آپ کو تھوڑی فلوسفی اس کی بتا دیتا ہوں ہمارے پاس یہ سٹوک ہے سسٹم لیمیٹیڈ سسٹم نے دو ہزار بائیس میں ہنڈرڈ پرسنٹ بونل شیئر کی انویسٹمنٹ کی تو سسٹم کی جو شیئر پرائس تھی جو اس کا ہائی تھا وہ سیون سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹو روپیز کا تھا اور اس کے بعد جو سٹوک میں گراوٹ دکھی گئی سٹوک ٹو نائنٹی نائن پوائنٹ زیرو ون روپیز تا گر گیا ابھی سسٹم کی ریسنڈلی دوبارہ بورڈ میٹنگ اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے تو اگر آپ کیپیٹل گین کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں انویسٹ کروں مہینے دو مہینے تین مہینے بعد اپنی انویسٹمنٹ ریکور کر لوں تو ان سٹوکز میں انویسٹ کریں جن کا فیوچر ڈیویڈنٹ یا فیوچر بونس شیئر یا ریسرچ ریپورٹس پڑھیں جن کی فیوچر ارننگز میں کافی زیادہ پروفیٹ مارجن انکریز ایکسپیکٹیڈ ہے یا ان کی ارننگز میں زیادہ پروفیٹ ایکسپیکٹیڈ ہے ریسرچ ریپورٹ میں ٹوٹل ڈیٹیل اویلیبل ہوتی ہے کہ کمپنی کو نیا پلانٹ اپنا انسٹال کر لیا اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو کمپنی کی پروڈکشن میں اضافہ ہونے جا رہا ہے یہاں کمپنی نے الیکٹریسٹی کی کوسٹ کو کم کرنے کے لیے سولر پینل کا یوز شروع کر دی ہے یہاں اوورال کسی سیکٹر میں فائدہ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے طرف سے کوئی سبسیڈیز ملی اب سسٹم کی دوبارہ بورڈ میٹنگ میں زیادہ آگئی ہے اگر کوئی کیپٹل گین کے لیے انویسٹمنٹ کرنے چاہتے ہیں سٹوک مارکیٹ میں تو سسٹم کو اپنی پریفرابل چوائس میں رکھیں یہ آپ کو اپنی بورڈ میٹنگ کے انویسٹمنٹ کے بعد کافی اچھا کیپٹل گین دکھا سکتا ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کوارٹر میں کمپنی اپنے شیر ہولڈرز کے لیے اچھا ڈیویننڈ یا اچھا بونس شیر لازمی انویسٹ کرے گی تو اگر آپ پیسیو انکم کے لیے سٹوک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ڈیویننڈ کے لیے اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی سٹریٹیجی اور ہوگی اگر آپ کپٹل گین کے لیے کرتے ہیں تو آپ کی سٹریٹیجی اور ہوگی ڈیویننڈ انویسٹمنٹ میں آپ نے سٹوک کی شیر پرائس کے اوپر نیچے جانے سے فرق نہیں پڑتا کمپنی کا بزنس ایکسپینڈ کرنا چاہیے اس کی ارننگز میں اضافہ ہونا چاہیے کمپنی کو فائنینشلی کمپنی کو کوئی ایشو نہ ہو کمپنی پہ کوئی ایلیگیشن نہ ہو اور کمپنی کا گروس پروفیٹ مارجن اور نیٹ پروفیٹ مارجن اچھا ہو انٹرنیشنلی اگر کوئی کرائسیز آ جاتا ہے تو وہ ایک الادہ بات ہے لیکن ڈیویننڈ انویسٹمنٹ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کیپٹل گین انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو جو مارکیٹ میں نیوز سپیکولیٹ کرتی ہے اس کو بھی نظر رکھنی پڑتی ہے اور کچھ فنڈامینٹلز بھی نوٹ کرنے ہوتے ہیں اور سٹوک کی پچھلی ہسٹری دیکھنی پڑتی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ سٹوک مارکیٹ میں پھر انویسٹ کرتے ہیں تو میں پریفر کرتا ہوں ڈیویننڈ انویسٹمنٹ کو میں نے ایک ویڈیو بھی ڈھالی بھی ہے کہ اگر آپ پاکستان سٹوک مارکیٹ میں دس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو مہانہ کتنا اس سے پیسیو انکم جنریٹ ہوگی لنک دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے گا آپ کی نولج میں انشاءاللہ کافی زیادہ اضافہ ہوگا تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی مجھے امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک انفرمیٹی ویڈیو میں تمام دوست اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ